اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں سورہ نمبر اکسو سات آیت نمبر چار سے سات میں کہ وہ لوگ ہے جو نماز صرف دکھانے کے لئے پڑتے ہیں جو نماز میں غفلت کرتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ مَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ أَلَّذِينَ مِنْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَوْنَ الْمَاؤُونَ وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لئے پڑتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے ان لوگوں پر لانت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے جو صرف دکھاوے کے لئے نماز پڑتے نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے کوئی بھی مرد کے لئے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں صرف قواہ دن کے لئے دو ہے ہیلس کے حالت میں اور پچھا پیدا ہونے کے بعد دیلیوری کے بعد یہ دو کے علاوہ کوئی بھی انسان چاہے مرد اور عورت جب بالک ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی عزازت نہیں ہے کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا کوئی بھی بہانہ نہیں فرض ہے اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چھے اور سورہ نسان سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے چالیس میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ دالو اور تیمم کرو اگر وضو کرنے کے لئے پانی نہیں تیمم کی عزازت ہے مٹی پہ ہاتھ دالو موپے ہاتھ پہرو ہاتھ پہ وضو ہو گئے آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لئے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں پانی نہیں تو تیمم کرو نماز پڑھنا فرض ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں میں مسلمان بھائی سے بھائی صاحب نماز پڑھو نہیں میں وضو میں نہیں ہوں ارے وضو میں نہیں ہوں تو وضو کرو نہیں وہ کیا ہے میں جا رہا تھا نا تو وہ سلک پہ چھیٹے پڑے تو میری کمیز گنڈے ہو گئے ارے گنڈے ہو گئی تو دھو بھانے مسلمان بھانے بناتے پوچھیں گے نے ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لئے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں وضو میں تو وضو کرو اگر کپڑے گنڈے ہو گئے تو کپڑے دھو اگر نانے گئے تو نا ہوں لیکن نماز پڑھو اس معاملے پہ ایک شاعریہ اپنے پیش کروں گا پھر سے گلتی ہو تو معاف کرنا پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے مرد تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہے گئے مرد تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہے گئے جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہے گئے نماز کے لیے نہیں آئے یہ شاہر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں اتنے عزت دی ہمیں اتنے نیامتیں دی اور ہم اس کا شکرادہ نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے بہانے نکالتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو نسا میں سنان بچار آیت نمبر ایک سو ایک میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ آپ نماز کم کر سکتے آپ قصر کر سکتے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو زوہر اثر اور عشاء کے چار رقعت آپ دو رقعت کر سکتے اللہ نے آپ کو آسانی فرمائے آسان کرنے کے لئے جب آپ سفر کر رہے ہیں آپ آدھی کر سکتے چار رقعت کو دو رقعت کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو نسا میں سنو نمبر چار آیت نمبر ایک سو دو میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں اللہ پھر بھی نماز پڑھو آپ ایک گھروں کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گھروں کو احتیاط برکنے کے لئے رکھو آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں تو پہلے گھروں گارڈ کرے اور دوسری گھروں نماز پڑھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں جہاد کے حالت میں جو جان خطرے میں وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی عزازت نہیں ہے آپ کی جان خطرے میں نماز کا وقت ہوگی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں لڑا رہا ہوں ابھی کیا نماز پڑھوں جہاد کے حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے ایک گھروں نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ دوسرا گھروں دیکھ بھال کرے کہ کوئی دشمن ہم پر حملہ نہ کرے پہلا گھروں نماز پڑھے کہ فارغ ہو جائیں گا دوسرا کو نماز پڑھے اور پہلا گھروں دیکھ بھال کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیش آری ہے یا بارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے لیکن پھر بھی احتیاط برکھو شاید دشمن آپ پہ حملہ کرے جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی عزازت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی عزازت نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورے بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سون چالیس میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں سواری پہ بھی پڑھ سکتے اگر دشمن آپ کے پیچھے آپ رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے نماز پر دشمن حملہ کریں گے تو چلتے چلتے نماز پڑھو سواری پہ اونٹ پہ اے گاڑی میں نماز پڑھ سکتے لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو تین میں کہ جب آپ کو کچھ تخلیف ہے سفری ہے بیماری ہے کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائیڈ پہ لیٹھ کے پڑھو لیکن نماز پڑھو اگر آپ بیمار بھی آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائیڈ پہ لیٹھ کے پڑھو لیکن پڑھو اللہ کے رسول فرماتے سعی بخاری میں جلد نمبر دو حدیث نمبر دو سو اٹھنا میں ایک شخص جس کو ہمورائٹز ہوتا ہے پائلز ہوتا ہے وہ عطا اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائیڈ پہ لیٹھ کے پڑھو اللہ پھر سے پیغام دوراتے سوریہ العمران میں سوریہ نمبر 3 آیت 991 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو نماز پڑھو کھڑے ہو کے بیٹھ کے سائیڈ پہ لیٹھ کے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا نماز پڑھنا فرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوریہ مائدہ میں سوریہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف وہ ہے آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آپ سے سوریہ مائدہ میں سوریہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف اللہ اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکاة نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابودعوت کی جلد نمبر ایک چپٹر نمبر تین سو حدیث نمبر آنٹھ سو چھتیس اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائیں گا وہ سلا کے بارے میں سب سے پہلا حساب کتاب لے ہوگا قیامت کے دن پر وہ ہے سلا کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر ایک کتاب ایمان چپٹر نمبر چھتیس حدیث نمبر ہنڈرین فورٹی سکس ایک سو چھالیس اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان ایمان اور کف کے درمیان جو فرق ہے وہ سلا ہے مسلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان یہ پیغام فرسید ہو رہا ہے ایک سعیح حدیث میں سنن ابو دعوت جلد نمبر تین کتاب ایمان چپٹر نمبر ون سکس نائن ون حدیث نمبر پورٹ آویس سکس نائن سکسٹی ون چار چھے چھے ایک اللہ کے سوال فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے سلا اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان سلا نہیں قائم کرتا نماز نہیں پڑتا وہ کافر جیسا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سور مدسر میں سور مدسر میں سورہ نمبر سیونٹی فور آیت نمبر اکتالیس سے تیٹالیس میں کہ جو گنے گار دوزک میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائیں گا آپ کیوں دوزک میں ہیں تو وہ کہیں گے ہم سلا پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ابراہیم میرے سلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس میں اے میرے رب مجھے سلا قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی سلا قائم کرنے والا بنا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دیسو ایک میں رب بنا آتینا فِد دنیا حسنتوں پفل آخرتی حسنتوں کی نازہ بن نار اے رب ہمیں اچھے چیز دے ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں اور ہمیں دوزک کی آگ سے بچا تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی حد تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر 162 اور 163 میں کہو کہ میری صلاح میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی شکریہ